چھوٹی چھوٹی سی مثال ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں ہر بندے کی میری بھی ہیں آپ کی بھی ہیں ایک بہت بڑا نوہ خان تھا شیراس کا مرسی بڑھتا تھا مگر اہلِ دل تھا اہلِ مانہ تھا ہر ہفتے امام رضا کی زیارت پہ آتا تھا کچھ گھنٹے کے لیے چلایا آتا تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ توفہ لے کے آتا تھا کبھی کوئی سونے کی چیز کبھی کوئی کالین کا ٹکڑا جو اس کے اس میں ہوتا تھا اچھی چیز مولا کو عدیہ کرتا تھا ایک دن نکلنے لگا تو دیکھا کچھ اور نہیں ہے تو کچھ اس نے بیس ہزار تمان اس زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے آیت اللہ شمس الدین نے اس واقعے کو نکل کیا اگر اتنے زیادہ پیسے جب میں رکھ لیے کہ میں وہاں ہرم میں ڈال دوں گا گئے زیارت کرتے رہے زیارت کرتے کرتے اگدم زیارہ احترام میں پیچھے کر کے باہر آنا چاہیے کمر نہیں جانی چاہیے حرم کی طرف پیچھے کرتے کرتے اگدم مسجد گوھرشاد کی طرف باہر نکلنے لگے تو اگدم میں خاتون سے ٹکرائے اور وہ خاتون گر گئی انہوں نے عذر خائی کی کہ معذرت میں چاہتا ہوں میں دھیان نہیں دیا کہتا ہوں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو میں وہ جو پیسے امام کو دینے لائے تھا میں ان کو دے دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ ماں جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں امام کی طرف سے یہ بیس ہزار تمان آپ کو دے دوں اس خاتون نے بیس ہزار سننا تھا تو رونا شروع ہو گئی دھوڑے مار مار گئے تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی جسارت ہو گئی کہہ رہا ہے نہیں کہا میرے فرزن کی شادی ہے اور میرے پاس بیس ہزار تمان ہی کم تھے اور میں وہی مولا سے لینے آئی تھی یعنی اتنا فوکسٹ امام یہ ہم جب باتے کہتے ہیں کہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے یہ غلط ہے اجزان محترم ایسا نہیں ہے کہ امام سے آپ توسل کریں امام آپ کو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی میں بھی تجربہ ہے میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکل جگہوں میں تجربہ کیا ہے جب کئی پسا ہوں میں نے توسل کیا ہے اور ہر جگہ اور بدل بدل کے توسل کیا ہے کبھی ان سے 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 ہر جگہ سے توسل کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے بچایا ہے بچار